بھائی دیکھو ہاں جھوٹ نہیں بولنا کون کون پکا تیار ہے کل کی فجر ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی اب ایک آخری بات بول کر یہاں سے چلوں گا میں لیکن میرے پیارو ذرا پیار محبت سے سننا بولو سنو گے نہیں انشاءاللہ ایک آخری بات بہت پتے کی بات ہے میرے پیارو بڑی رات آ رہی ہے کونسی رات شبے برات شبے برات کو شبے برات کیوں گے تھے برات کے معنی معافی کا اعلان اور میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کریں گے اللہ ہم کو بھی معاف کرے بولو آمین لیکن دیکھو بہت بڑی لسٹ ہے میں پوری لسٹ پر نہیں جاتا ہوں ایک بات پر جاتا ہوں میرے دوستو یہ بڑی رات ملے گی نا بولو انشاءاللہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے ہوئے اللہ ہم کو بڑی رات پہنچا ہوئے بلکہ اللہ ہم کو رمضان تک بھی پہنچا ہوئے میرے پیارو میرے پیارو اگر میرے کو بولتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے لیکن کھل کے بولتا ہو اے بھگوان پور والوں اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے سنو اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے یہ بڑی رات کو ہم کتنا بھی روئیں گے کتنا بھی روئیں گے اور صرف یہ رات نہیں رمضان مہینے کے ہر رات میں روئیں گے اللہ صاف کہتے ہیں کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی وہ کتنا بھی روئے کتنی بھی نماز پڑے موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا حدیث پاک میں لکھا یادقلب جنبن الہ جنبن یعنی موت کے وقت کربٹ پہ کربٹ لے گا لیکن اللہ کہیں گے تیری ماں تس سے ناراض ہے تجھے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا میرے پیاروں میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ میں نے بلو نہ سنیں گے انشاءاللہ میرے کو برابر یاد ہے جب میں اس سے پہلے بھی بگوان پور آیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ ماں کو ناراض مت کرنا لیکن اس وقت میں نے جب کہا تھا اس وقت میری ماں زندہ تھی میرا اببہ بھی تھے ابھی آج میرا اببہ کو ایک سال ہو گئے اور کچھ دن پہلے میری امی کو چار سال ہو گئے میرے پیاروں میری امی بھی اللہ کی رحمت میں چلی گئی اببہ بھی اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ماں باپ چلے جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے بچہ یتیم نہیں ہوتا بڑے بڑے یتیم ہو جاتے ہیں میرے پیاروں پہلے یہ بیان کرنے آتا تھا اتنا خوش ہو کر آتا تھا کیونکہ آخری ملاقت امی سے کرتا تھا اور جانے کے بعد پہلی ملاقت امی سے کرتا تھا میری امی میرے گھر میں کمرے میں رہتی تھی میرے امی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پھر بھی کہتا تھا امی کل کتا جانا ہے کہ اوڑی سا جانا ہے کہ کہاں جانا ہے امی دعا کرنا اللہ عزت کا معاملہ کرے اپنے واپس جا کر کہتا تھا امی بہت اچھا ہو گیا لیکن میرے پیاروں اب تو سمجھ میں نہیں آتا جاتے وہ کس کو کہنے کا آتے وہ کس کو کہنے کا نہ ماں کا سایا رہا نہ باپ کا سایا رہا لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں میرے پیاروں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں نام ان کا مشکل ہے لیکن نام آپ یاد رکھو نہ رکھو واقعے کو یاد رکھنا ان کا نام ہے حضرت کاہ مش بولو کیا نام ہے جتے کاہ مش کاہ مش ان کا نام بہت زبردست حدیث کے پڑھانے والے حدیث کے امام اب ہوا کیا ان کے ماں کی عمر ہو گئی کچھ نوے پچانمے سال کی عمر ہو گئی تو یہ بہت اچھا سبق پڑھاتے تھے بہت اچھا قرآن پڑھاتے تھے بہت اچھی امامت کراتے تھے اب ایک دن یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں کی عمر زیادہ ہو گئی اور زیادہ عمر میں ایسا ہوتا ہے ماں کو پیشاب بھی ہو گیا ہے ماں کو پاکھانا بھی ہو گیا ہے پورا بستر خراب ہو گیا ہے تو حضرت کاہ مش وہ زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ بار نل ہوتا تھا اور نل کھول لیا اور پانی لے لیا تو حضرت کاہ مش گئے نہر پہ گئے قریب میں نہر تھی وہاں سے پانی لارہے مشکیزہ اٹھا رہے اپنی ماں کو پہلے الگ کیا اور اس کے بعد میں سارا پاکھانا دھونا شروع کیا پیشاب دھونا شروع کیا چادر کو بدلنا شروع کیا پھر ماں کو نہلانا شروع کیا ان کا ایک شاگرد وہاں سے دیکھ رہا ہے کب سے دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد اتنے بڑے میرے ٹیچر اتنے بڑے پروفیسر کتنے بڑے حدیث کے پڑھانے والے جو معلوم نہیں ہزاروں طلبہ کو سبس پڑھاتے یہ ایسا کر رہے پاکھانا صاف کر رہے یہ پیشاب صاف کر رہے اپنی ماں کے کپڑے اتار کے ماں کو نہلا رہے وہ شاگرد آئیستہ سے آتا اور آ کر کہتا میرے استاد میں نے کب سے دیکھا آپ یہ کام کر رہے ہو تو آپ کو تو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے آپ کسی کام کرنے والی کو رکھ لو کوئی کام کرنے والی رکھ لے وہ جو ماں کو دیکھا کریں یہ تو آج ہم نے دیکھا تو حضرت کاماش نے روتے روتے کہا روز میری ماں کو استنیا میں ہی کراتا ہوں میں ہی کھانا پکاتا ہوں اور میں ہی اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا چلاتا ہوں تو وہ شاگرد نے کہا لیکن اللہ نے تو آپ کو بہت دیا آپ کے پاس زمین ہے آپ کے پاس یہ گھر ہے آپ کوئی کام کرنے والی کو رکھ لو تو حضرت کاماش روئے روتے روتے کہا جب یہ کام میں کرتا تھا تو میری ماں نے کوئی کام والی کو نہیں رکھا تھا یہی کام میں بھی کرتا تھا میں بھی پاکھانا کرتا تھا میں بھی پیشاک کرتا تھا میں بھی بستر خلاف کرتا تھا میری ماں مجھے نہلاتی تھی کپڑے دھولاتی تھی میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کام والی کو رکھوں گی تو میں کیسے کوئی کام کرنے والی کو رکھ سکتا اس کے بعد حضرت کا حمش نے کیا کہا بیٹا جا جا تو بھی جا ماں کی خدمت کر لے ماں کی خدمت پر جو ملنا وہ ملے گا لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا حضرت کا حمش کہتے ہیں میں بھگوان پور والا آپ سے کہتا ہوں اور میں نے تجربہ کیا تو میں کہتا ہوں کیا کہا حضرت کا حمش نے کیا کہا کہا بیٹا جا جا تو بھی جا کے ماں کی خدمت کر لے یاد رکھ لے رات کو جب سوئے گا نہ سوئے گا نیند بعد میں آئے گی مدیونے والے نبی پہلے خواب میں آجائے اللہ اکبر سبحان اللہ نبی کا دیدار پہلے ہو جائے گا موت کے وقت کلمہ مل جائے گا اللہ ساری نمازیں قبول کر لے گا اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے ماں کے قدموں کے نیچے چردت ہے اس پر ایک بات بتاؤں ایک بزرگ تھے بلو ایک بزرگ تھے اتنے سخاوت والے تھے ان کی چھوٹا سا گاؤں تھا اس میں وہ بزرگ تھے اب وہ کیا کرے مالنم ایک چھوٹی سی مسجد تھی اب جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آوے وہ بزرگ اعلان کرے بھائی فجر کے بعد سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا سب کو چاہی پلائی جائی گی اجازوہر کی نماز پڑھنے سب آوے وہ بزرگ اعلان کرے ما شاء اللہ آپ لوگ آئے ہو نماز پڑھنے آئے ہو نا ایسے مت جانا سننا تو نوافل کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا اب مطلب پانچ نمازوں میں لوگ آوے اور وہ بزرگ اللہ نے مال دیا تھا وہ لٹاتے جاوے لٹاتے جاوے جن میں وہ چھوٹا گاؤں تھا گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ روز ہم وہ اللہ کے ولی کا کھاتے فجر کے بعد ناشتہ بھی ان کا کرتے زہر کے بعد کھانا بھی ان کا کھاتے اصر کے بعد بھی چائے پیتے مگرید کے بعد بھی ان کا کھاتے تو ہم سب گاؤں والے مل کر آج پوچھے آج اس بزرگ سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے وہ ہم لاکر آپ کو دیں گے تو سارے گاؤں والے جیسے فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا نا کہ بھائی سب لوگ چائے پی کر جائے تو سارے گاؤں والے کھڑے ہوگا حضرت چائے تو پی کر جائیں گے لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے آپ نے ہمیں بہت پھلایا بہت پھلایا ہمارا بھی ہم بندہ ہے ہم بھی تو آپ کو کچھ دیں گے تو حضرت کے آنکھوں میں آس ہوا ہے کہاں مجھے دھو گے جو میں مانگوں گا وہ دھو گے تو سب نے کہا ہم اتنے سارے گاؤں والے جمع ہیں ہاں ہم جتنے بھی ہیں ہمارے گھر میں بیویاں بھی ہیں بچے بھی ہیں جو آپ مانگیں آپ کی خدمت میں لاکر رکھ دیں گے کہاں کام کرو دو گے نا جو میں مانگوں گا دو گے کہاں دیں گے کہاں جاؤ جنت کی مٹی لے کر آو اللہ حب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے حضرت نے پھر فرمایا جنت کی مٹی لے کر آو تو ایک دوسرے کو کہتے جنت دیکھا کس نے کے مٹی لے کر آوے بھائی دیکھے ہوئے تو جا کے مٹی لے کر آوے سب بیٹھے ایک جوان اٹھا گیا اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سے کاغذ میں کچھ دھول دھول بھی آنے مٹی جو تھا تھوڑا تھوڑا گوباد وہ لے کر آ گیا کیونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا لوگ بگر چپل کے گھومتے تھے وہ لے کر آیا کہاں حضرت یہ جنت کی مٹی لے کر آیا حضرت کے آنکھوں میں آس ہوا گئے کہاں میرا بیٹا کمال کر گیا یقیناً تو جنت کی مٹی تو سب نے کہا اوبجیکشن یہ کہاں جنت کی مٹی لے کر آیا یہ اٹھا گیا کہیں سے مٹی اٹھا کر لیا اور کہتا کہ میں جنت کی مٹی لے کر آیا اور حضرت آپ بھی کہنے وہ جنت کی مٹی لے کر آیا حضرت نے اس جوان سے کہا بتا ان کو کہاں سے لے کر آیا میں تو سمجھ گیا مجھے تو خوشبو آ گئی تو بتا تو جوان کھڑا ہوا رو کر کہنے لگا میں گھر گیا میری ماں سو رہی تھی بولو میری ماں سو رہی تھی لیکن اس زمانے میں لوگ گاؤں میں چلتے تھے وہاں چپل تو پہندے نہیں تھے کہاں میری ماں سو رہی تھی میں نے ماں کے پاؤں دبائے پاؤں دباتے دباتے میں نے میری ماں کے تلوے دیکھو یہ تلوے پر یوں ہاتھ گھمایا پھر ہاتھ گھمایا جو مٹی آئی وہ لے کر آ گیا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے سبحان اللہ جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے میں وہ جنت کی مٹی لے کر آیا کھارا مجمع دارے مار کر رویا اور حضرت نے فرمایا determine اللہ کی قسم میرے نبی نے بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باب جنت کا دروازہ ہے میں میرے بغوان پر والو سج بتانا دروازہ ہے کہ توڑ دیا باب جنت کا دروازہ ہے ناراض کر کے دروازہ توڑ تو نہیں کیونکہ آج کیا ہوتا ہے جتنے جوان ماشاءاللہ بہت اچھا میں تو مبارک با دی دوں گا بھگوانپور کے جوانوں کو جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا اور اگر یہ بھگوانپور میں چلو یہ کاری احمد علیک اور علماء کا پروگرام ہے ہمارے بیٹے فردوس کوسر کا پروگرام اگر یہ پروگرام نہ ہوتا چلو کوئی شادی کا پروگرام ہوتا پھر بھی ہمارے جوان ماشاءاللہ سب اتنے تندورس تھے کوئی کہتا ہاں وہ کھانا میں تقسیم کروں گا وہ دوسرا کہتا کرسی میں لگاؤں گا دوسرا کہتا ٹیبل میں لگاؤں گا چوتھا کہتا پانی میں پھلاؤں گا اور یہ بھگوانپور والے بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ جوانوں نے پورا کام آسان کر دیا شادی کا گھرانہ تھا ٹینشن میں تھا سارا ٹینشن دور ہو گیا لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں میرے جوانوں اگر یہ ہم شادی کے پروگرام میں اتنا کام کرتے کبھی گھر جا کے اببہ کے پاؤں کو دبایا کبھی گھر جا کے ایسا کیا کرو ایسا کرو میں کرتا تھا آپ سے کہتا ہوں کہتے ہیں نا بڑا بننے کے لئے میرے پیاروں سب سے بڑی چیز محنت نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے گھر میں جاؤ فریج گھر میں ہوگا نا مٹکہ کھولو پانی لو جاؤ مت پیو جاؤ ماں کے پاس جاؤ ماں کو جا کر کہو ماں کھائے گی میں نے کہا پانی منگوایا میں تو آرام سے بیٹھ ہوں میں نے کہا پانی منگوایا ماں تُو نے منگوایا نہیں منگوایا لیکن میرے ہاتھوں کا پانی پیلے قیامت میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جھامے کوسر اللہ سبان اللہ ماں پانی پیلے ماں نے دو تیر گھٹ پانی پیئے ہو اس جگہ سے تم بھی پانی پیلو دیکھو وہ پانی میں کیا مزا ہے اور وہ ماں کے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے کبھی کبھی جاؤ اے میرے بھگوان پر والوں جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ دیکھو ماں ابھی غصے میں نہیں ہیں کیونکہ کبھی کبھی بڑھے لوگ غصے میں بھی ہوتے کبھی اببہ بھی غصے میں ہوتے غصے کے ٹائم پر نہیں جانے کا ایک دم جب دیکھو کہ ان کا مر بنا ہوا ہے جاؤ اور جا کر ہوں ماں ماں تیرے تین بچے ہیں نا ماں ماں تیرے چار بچے ہیں نا ماں جتنے بھی ہم لوگ بھائی بہنے ماں سب سے زیادہ نالیک میں ہوں ماں میں نے تجھے کبھی لازی رنگ کیا میں نے تجھے ہمیشہ ستایا ماں میں نے تجھے ہمیشہ ستایا آپ دیکھو گے قسم اللہ کی آپ دیکھو گے ماں کے ہاتھ اسے تڑپتے ہوں گے اور یوں کاپتے کاپتے کہا بیٹا نا 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 ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے اب اپنی ماں سے بلواؤ ایک بار معاف کر دے ماں یوں ہاتھ رکھے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا اور پھر ماں کو کہو ماں میں نہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے ایک طرف میرے بچے ہیں ایک طرف ماں تو ہے کبھی ادھر جاؤ تو وہ ناراضے ادھر آؤ تو تو ناراضے ماں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن معاف کر دے دیکھنا ماں کاپتا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا سبحان اللہ ماں کہے گی میں نے معاف کر دیا آسمان پر اللہ فلشتوں کو کہے گا اے فلشتوں گوا رہو وہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا میں ستر درجہ زیادہ رحمت لگتا میں ننانوے درجہ زیادہ رحمت لگتا اگر ماں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہے گوا بن جاؤ میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا